بسم اللہ الرحمن الرحیم اور لمبائی میں نے 9x15 انچیز لی ہے یہ اس طرح سے میں درمیان میں سے اس کو فول کر لوں گی تاکہ ہمیں آئیڈیا ہو جائے درمیان میں ہمیں گائیڈ لائن مل جائے اور دونوں سائیڈز پر درمیان میں سے 10 انچیز کا گیپ چھوڑ کر میں اے وان وان انچ پر نشان لگا رہی ہوں یہ دیکھیں دونوں سائیڈز پر میں نے نشان لگایا ہے اب یہ درمیان میں جو فاصلہ بن رہا ہے یہ 10 انچ بن رہا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے یہاں پر یہ دیکھیں تو بیسیکلی ہم نے اوپر اور نیچے دونوں سائیڈز پر 1.2 انچیز پر مارک کرنا ہے پہلے جب ہم اوپر لائن ڈرا کریں گے وہاں پر بھی ہم نے 1.2 پر مارک کرنا ہے اور جب ہم نیچے لائن ڈرا کریں گے تب بھی ہم نے 1.2 انچیز پر مارک کرنا ہے تو یہ اس طرح سے دونوں سائیڈز پر ایکوالی مارک کرتے جائیں اور اس طرح سے آپس میں ایک سکیل کی مدد سے اس کو آپس میں ملاتے جائیں تو یہ بڑے ہی اچھے سے زگ زگ سے بنتے جائیں گے ایک سیڈی نمہ آپ کے پاس دیزائن تیار ہوتا جائے گا تو یہ جب بن کر تیار ہو جائے گا then ہم اس کی کٹنگ کریں گے تو یہ دیکھیں سارے 1.2 انچیز کے ہیں ایک جیسی ہم نے میئرمنٹ رکھنی ہے تاکہ دیزائن میں خوبصورتی آئے اور فینشنگ کے ساتھ ہمارا دیزائن بن کر تیار ہو جائے تو یہ دیکھیں آخری اس کا سٹیپ ہے تو یہاں پر بھی ہم نے مارک کر کے اس کو آپ اس میں یہ دیکھیں ملا دیا ہے پیٹرن ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اس کو اب ہم نے بالکل اسی کو فالو کرتے ہوگے سیزر کی مدد سے کٹ کر لینا ہے دونوں سائٹس کو کٹ کر لیں گے اور یہاں پر جو پیٹرن ہمارے پاس آئے گا اس کی سائٹس سے ہم نے یہ دیکھیں اس طرح سے ایک انچ کے گیاب پر یہ سائٹس سے ہم نے کٹ کر لینا ہے تو یہ ہمارے پاس آ گیا ہے اب ہم نے اس کو ٹراؤزر کے اوپر آئرن کر لینا ہے آئرن کرنے کے بعد یہ دیکھیں اتنے ہی میئرمنٹ کا ہم نے ایک فیبرک لیا ہے نیچے رہ کر اس کے اوپر سے سلانیاں لگائیں گے یہ دیکھیں جب ہم سلانیاں لگائیں گے تو بلکل ہم نے کنارے کنارے سے سلائی لگانی ہے تاکہ اچھے سے ہے جب ہم اس کی فولڈنگ کریں تو فولڈنگ ہو جائے اب میں یہاں سلانیاں لگانے کے بعد اس کی کٹنگ کر کے اس کو اچھے سے فولڈ کر کے آئرن کر لوں گے یہ دیکھیں سارا میں نے اس کو اچھے سے فول کر کے آئرن کر لیا ہے اور یہ دیکھیں یہاں سے ابھی میں نے ترپائی اس کی نہیں کی آپ چاہے تو ترپائی کر لیں چاہے تو آپ یہاں پر سلائی لگانے لیکن اگر آپ ترپائی کریں گی تو وہاں پر فینشنگ زیادہ اچھی آئے گی تو یہاں پر یہ ہمارا ٹراؤزر کا جو پیٹرن ہے وہ تیار ہو چکا ہے اب ڈیزائن تیار کرنے کے لیے ہم نے کپڑے کا ایک پیس لیا ہے جس کی چڑائی میں نے یہاں پر تین انچیز لی ہے اس کو میں ایسے فول کر کے ایک پیر کی یہاں پر سلائی لگا دوں گی بیسیکلی ہم نے جتنا ہم نے باکسیز رکھے ہیں ہمیں اتنی ہی پٹی تیار کرنی ہے جیسے باکسیز ہم نے وان پائنٹ ٹو انچیز کی رکھے تھے تو یہ بٹی بھی فول کرنے کے بعد اچھے سے آئرن کرنے کے بعد اتنی ہی میئرمنٹ میں آنی چاہیے تو یہ میں نے اتنی میئرمنٹ کی لے لی ہے اب اس کو میں اس طریقے سے سیدھا کر لوں گی اور سیدھا کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہ سلائی اس طرح سے درمیان میں کر کے میں نے اس کو آئرن کرنا ہے یہ سارے پیسیز میں نے آئرن کر لیا ہیں آئرن کرنے کے بعد میں نے ان کی کٹنگ بھی کر لی ہے جتنے جتنے پیسیز ہم نے لگانے ہیں اب یہاں پر نیچے لگانے کے لیے میں نے آرگینزا فیبرک وائٹ کلر کا لیا ہے اور ٹراؤزر کے ساتھ کا ہی کپڑا لیا ہے اگر میرے پاس پینگ کلر کا آرگینزا ہوتا تو میں نیچے فیبرک نہ لگاتی لیکن کیونکہ میرے پاس پینگ کلر کا آرگینزا نہیں تھا اس وجہ سے میں نے نیچے ٹراؤزر کے ساتھ والا فیبرک لگایا ہے تو بلکل وہی شیڈ ہو گئی ہے اب یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے پیس جو ہے وہ میں نے اس طرح سے کٹ کر لی ہے کٹ کرنے کے بعد ان کو میں نے آئرن سے ترچی سی اس طرح سے شیپ دے دی ہے یہ دیکھیں تاکہ جب میں سلانیاں لگاؤں تو مجھے مشکل نہ ہو اب یہ دیکھیں میں آپ کو رکھ کر بھی دکھا رہی ہوں کہ رکھنے کے بعد یہ دیکھیں ان کی میرمنٹ جو ہے سب سے پہلے نمبر پر 2 انچیز ہے پھر 3 انچیز 4 انچیز 5 انچیز یعنی کہ ایک ایک انچیز ہم نے اس کو زیادہ کرتے جانا ہے اب یہ سب سے چھوٹے والا پیس یہ دیکھیں میں نے اس کو آئرن کی مدد سے اس طرح سے ترچا سا اس کو بٹھا لیا ہے تاکہ یہ دیکھیں جب میں سلائی لگاؤں تو مجھے مشکل نہ ہو مجھے گائیڈ لائن سی مل جائے تو یہ اس طرح سے کارنر تک میں نے اس کو سلائی لگا دینی ہے کارنر تک سلائی لگانے کے بعد یہ دیکھیں جو ایکسٹرا فیبریک ہے اس کو ہم اس طرح سے اندر کر دیں گا اور جب فول کریں گے تو آپ اس کی فینشنگ چیک کریں کتنی اچھی فینشنگ آئی ہے باقی سارے پیسیز بھی ہم نے اسی طریقے سے یہ دیکھیں کارنر میں اچھ سے ایڈجسٹ کر کے اوپر سے سٹیچ کرتے جانا ہے بہت آسان ہے بالکل بھی مشکل نہیں ہے یہ بس تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اس کو بنانا کیسے ہے ادروائز بنانا بہت آسان ہے تو اس طریقے سے ون بائی ون جو ہے جتنے پیسیز ہم نے کٹ کر کے اور ان کو آئرن کر کے رکھا ہوا تھا ون بائی ون ان کو اس طریقے سے کارنر میں اچھسٹ کرتے جائیں گے اور اوپر سے سٹیچ کرتے جائیں گے یہ ٹراؤزر کا ڈیزائن جب بن کر تیار ہوگا تو بہت خوبصورت لگے گا آپ اس کو اپنے سمرکی ڈریسز کے ساتھ بنائیں گی تو بہت پیارا لگے گا یہ ڈیزائن بالکل نیو ہے اور آپ سب کو بہت زیادہ پسند آئے گا اور اگر آپ کو میرا یہ ڈیزائن پسند آ رہا ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل اکون کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہر ویڈیو کو نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو یہ دیکھیں سارے ون بائی ون میں نے اٹیچ کر دیئے ہیں اب یہ دیکھیں سائٹ کی ہم نے سلائی ابھی نہیں لگائی ہم نے بعد میں لگانی ہے تو اگر ہم پہلے لگانے کو تو ہم پہلے بھی لگا سکتے تھے لیکن یہ ہے کہ پھر اچھی فینشنگ نہیں آتی تو کیونکہ جو ایکسٹرا جو ہم نے یہ پٹنگا لگائی ہیں ان کا ایکسٹرا فیبرک اس کی نیچے گیا ہے تو اس وجہ سے ہمیں سلائی بعد میں ہی لگانے پڑے گی ہم نے جیس اس کو پین کے ساتھ ہی اٹیچ کیا ہوا تھا تو اس طرح ملکل کنارے کنارے سے ہم نے ساری سلائیاں لگا لینے ہیں سلائیاں لگانے کے بعد پھر یہ دیکھیں ساتھ ساتھ آپ پینز کو اتارتے رہیں اور سلائیاں لگاتے رہیں اب یہاں پر جو پٹیاں ہیں ان کو ہم نے اچھے سے سیٹ کرتے جانا ہے اور ایک راف سی ہم نے سلائی لگا لینے ہیں تاکہ جب ہم نیچے کوئی پٹی وغیرہ اٹیچ کریں تو پھر ہی ہمیں ڈیسٹروبینٹس نہ ہو بلکل ایکولی سلائی لگنی چاہیے تو یہ دیکھیں اس طریقے سے سیٹ کرتے جائیں اور اوپر سے راف سی ایک سلائی لگا لیں اب یہاں پر میں نے 2.5 انچز کا ایک فیبرک لیا ہے اور اس کے اوپر 1 انچ کا میں نے بکرم کا پیس اٹیچ کیا ہے جس کی پٹی سی میں نے اس طرح سے بنا لی ہے اب یہ میں اس طرح سے نیچے رکھوں گی اور یہ جو ایکسٹرا ہے فیبرک نیچے اس کو ہم نے اس طرح سے اندر ایڈجسٹ کر کے اوپر سے سٹیچ کر لینا ہے اور یہ بڑی اچھی سی فینشنگ کے ساتھ اس طرح سے پٹی لگ جاتی ہے تو آپ بھی اس طرح سے لگا سکتی ہیں تو ایکسٹرا فیبرک جو ہے وہ بلکل بھی نظر نہیں آئے گا اور فینشنگ کے ساتھ ہمارا ڈیزائن جو ہے وہ جلدی تیار ہو جائے گا تو کنارے کنارے سے اس طرح سے سلائی لگانے کے بعد میں نے اوپر باریک سی ایک لیس اٹیج کر دی ہے ضرورت تو نہیں تھی لیس اٹیج کرنے کی اگر آپ کے پاس کمیز کے ساتھ کا شرٹ کے ساتھ کا بارڈر وغیرہ ہے تو آپ وہ بھی اوپر اٹیج کر سکتی ہے لیکن اس طرح سے چھوٹی سی پٹی لگانے سے اس میں مزید خوبصورتی آگئی ہے تو اس طرح سے میں نے اس کی اوپر پٹی سی چھوٹی سی لگا دی اور اوپر سے سٹیچ کر دیا ہے اب یہ دیکھیں یہاں سے نیچے سے اگر آپ کو کوئی بھی ایکسٹرا کپڑا نظر آرہا ہے جو کٹ کرنے والا ہے جو فینشنگ نہیں دے رہا تو آپ نے اس کو نیچے سے کٹ کر دینا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پر ہمارا ڈیزائن جو ہے وہ بالکل کمپلیٹ ہو گیا ہے آئی ہوپ آپ کو میری یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے اور اگر آپ کو کچھ نیا سیکھنے کا ملا ہے تو پلیز مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو آج کا ڈیزائن آج کی ویڈیو کیسی لگی اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں ملیں گے آپ سے اپنی نیکسٹ ویڈیوز میں تب تک کے لیے اللہ حافظ